اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکوٹ شاہن سلطاناتو گائس آج کی ریسیپی ہے چکن جاپنا جو دکھنے میں اتنی خوبصورت ہے تو کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی ہے اور یہ گھر کے انگریڈینس میں بننے والی سب سے ایزی ڈیش ہے اور اتنا اچھا ارومہ فل تو آپ ضرور فلیور فل والی یہ ڈیش ضرور بنائیے اور یہ بہت ایزی ہے بنانا تو چلیے ہم اس کے انگریڈینس جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی چیکن لیا ہے سکین لیس اور اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور اس میں اب میں ڈالوں گی ایڈرکلیسن کا پیسٹ دل ٹیبل سپون اور اس میں جائے گا دہی دو سو گرام اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب اس میں جائے گے کچھ مسالے اب اس میں جائے گے مسالے یہ ہے تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ پوڑن ڈالا ہے بھنا کٹا کیونکہ تھوڑا سا ہم میرینیٹ کر کر رکھیں گے تو اس میں تھوڑے سی مسالے پڑھیں گے دھنیا پوڑر ہے ہاف ٹی سپون کیونکہ چکن کی کونٹیٹی کم ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پوڑر اب اس سے کم بھی لے سکتے ہیں ہلدی پوڑر اب اس میں کشمیری لال مرچ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس سے کلر بھی اور فلیور بھی اچھا آتا ہے اور گائز اس کی سے بھی اگر ریسپی دوسری چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس کر کے بتا دیجئے میں ان کے نیم کے ساتھ وہ ریسپی میں شیئر کروں گی اپنے چینل پر تو اب اس میں جائے گا نمک نمک آپ کے سوادہ نوسار لیجئے میں اس میں ایک ٹیبل سپون لے رہی ہوں اور تھوڑا سمیں آگے بھی اسٹیمال کروں گی اور اتنا ہی اس میں کافی ہو چکا تھا تو چلیے ہم ان سارے انگریڈینس کو اس کے اندر چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک اچھا سا مارینٹ یہ ہو جائے گا تو اسے ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اسے بیس سے پچیس میٹ رکھ دیجئے گا بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ کو جلدی ہیں تو تب کا تب ہی بھی اسے بنا سکتے ہیں جب کا جب ہی اسے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن رکھنے سے کیا ہوتا ہے چکن میں اچھے سے مسالے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے دیکھیں سفید زیرہ اور میں نے سونف لیا ہے اور یہ ہے دھنیا سابیت سونف میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے ایک ٹی بل سپون میں نے دھنیا اور زیرے کو لیا ہے اگر آپ چاہیں تو دھنیا کی کونٹیٹی بٹا سکتے ہیں اور یہ ہے چھوٹے والے اب اس میں جائے گا کارٹری سپون کالی مرچ کے دھانے اور اس میں جائے گے تین سو چھار لاؤنگ زیادہ مت لیجئے گا کیونکہ اس میں سپائسز کم رہتے ہیں یہ چکن جاپنا میں اور اس کا ہی بہت ٹیسٹ آتا ہے اور دو ہری الائچی آپ چاہے تو تین بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تین استعمال کیا ہے اس سے بہت اچھا اُبھر کر آیا تھا تو چلی اب اسے ہم ہلکی آنچ پر اسے روست کریں گے ہلکے 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 ہمیں زارہ بھوننا بھی نہیں ہے زارہ کچھا بھی رکھنا نہیں ہے بس ہلکے ہلکے سے اسے روست کریں گے تھوڑا سا میں اس میں اب نمک ایڈ کروں گی تاکہ یہ مسائلے جلے بھی نہ اور کڑواہٹ بھی نہ چھوڑیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے دو چھوٹکی اور اسے اچھے سے ہم ہلکی آنچ پر بھون لیں گے اس طرح سے اس میں ایک سوندھی سی خوشبوں آنے تک ہمیں اسے تھوڑا سا روست کرنا ہے زیادہ نہیں تاکہ اس میں کچھے سمیل نہ آئے مسائلوں کی بس اتنا ہی ہمیں اسے بھوننا ہے تو چلی ایسے بھون کر ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم پاورڈر بنا لیں گے ایک فائن پاورڈر بنانا ہے اس کا تو اسے ہم نے بھون لیا ہے اور اسے ٹرانسفر کر لیا ہے اب اس میں میں جار میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی سے پیسٹ کروں گی یہ کاجو میں نے پندرہ سے بیس منٹ پہلے بھیگو کر رکھا تھا 20 کاجو ہیں سابیت والے اسے بھی ہم اچھے سا پیسٹ بنا لیں گے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سے 25 کاجو ہیں سابیت والے اسے بھیگو کر رکھا تھا اور یہ ہے 2 پیاز اور 3 ہری میچیں اسے بھی ہم پیسٹ کر لیں گے کچھی پیاز ہی اس میں پیسٹ کرنا ہے اور ایک پیاز ہم نے بڑی والے لیا ہے جسے اوملیٹ کٹ کر کر میں نے رکھ لیا ہے اب چلیے ہم اپنی ریسپی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اب وہ تو مکسی میں پیسٹ جائیں گے یہ سارے چیزیں جو پیسٹ نہ ہیں میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو یہ پورڈر بن کر رڑی ہو چکا ہے چلیے ہم اسے ایک بڑھتن میں نکال لیتے ہیں اب ہم ایک پینٹ چڑھا دیتے ہیں ایک ویزر لے لیجیے اس میں آئل ڈال دیجیے اپنے ضرورت کے حساب سے چاہے تو آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں لیا ہے سو بڑھا مائل اب اس میں میں ڈالوں گی جو ہم نے اوملیٹ کر کر رکھا تھا ایک پیاس چلیے اسے ہم ہلکی نرم ہونے تک اسے فرائی کر لیں گے اس میں کچھاپن ذرا بھی نہیں رہنا چاہیے اتنا ہمیں اسے شیلو فرائی کرنا ہے تو اس طرح سے ہم یہ آنیون کو پنک ہونے تک فرائی کر لیں گے لائٹ سنیرا کلر آنا چاہیے زیادہ نہیں بس تھوڑا سا میں نے لیا ہے پنک کلر تو دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں اسے تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں گے چاروں طرف سے اسے ہم اچھے سے فرائی کر رہے ہیں اسے اس طرف سے آپ کو چلاتے ہوئے اسے فرائی کرنا ہے نہیں تو ایک طرف پک جائے گے اور ایک طرف کچھی رہ جائے گے دیکھیں یہ پنک ہو چکی ہے اب اس میں جائے گا جو ہم نے مرینے کر کر رکھا تھا چکن مسالوں کے ساتھ یہ سارا اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے تو سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اسے اچھے سے ہم چلا لیں گے پیاز اور دیکھیں یہ اب اسے اتنا اچھا کلر فل ہو رہا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے میرے سٹائل میں اور جس کسے بھی پلیز پسند نہ آ رہا ہے تو لائک شیئر کومنٹس کیجئے جس کسے بھی جو کوئی بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرلیں ساتھ میں ملے کن پرنس کرنا مات بھولیں تو دیکھیں گا اسے ہم نے اسے چلاتے بیچ بیچ میں ہمیں اسے چیک کرنا ہے تو تین منٹ کے بعد میں نے لڑ لگا کر تین منٹ کے بعد اسے چیک کر رہی ہوں تو یہ اوپر نیچے کرنے سے سارے طرف سے ہم ہارا چکن اچھا سا پک جائے گا تو اس کے بعد ہم نے دو منٹ کے بعد یعنی پانچ منٹ کے بعد ہم یہ پیاز اور ہری میرچ کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے اس سے ایک الگ ہی اروما اور اچھے سی ایک فلیور فل آتی ہیں یہ جب ہم بنا رہے ہیں تو اتنا اچھا فلیور آ رہا تھا تو یہ ڈال دیں گے اور اسے پھر سے ہم لڑ لگا کر چھوڑ دیں گے تاکہ چکن بھی پکیں اور ہمارے جو پیاز ہے ہم نے جو پیسٹ ڈالا ہے وہ بھی اس میں اچھے سے پک جائے اب جو ہم نے خوشبودار مسالہ بنایا تھا یہ مسالہ ہم ڈال دیں گے مجھے اس میں سارا ہی لگا تھا تو دیکھیں اس طرح سے ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے اور سارا گھر میرا یہ خوشبود سے گھوم رہا تھا اتنی اچھی اروما اس کی آ رہی ہیں سارے گھر میں اس کی خوشبود مہک رہی تھی اتنا اچھا یہ ٹیسٹری بن کر دیکھیں باہر کے کوئی چیز ہمیں نہیں لگی ہے سارے گھر کے مسالے ہیں تو اسے اب ڈک کر ہم چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد ہم پھر اسے دو منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا اوئل بھی اچھے سے سپریٹ ہونے لگا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کاجو کا پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اس سے کیا ہو گیا ہم پہلے اگر اسے ڈالیں گے تو مسالے بھی نہیں بنے جائیں گے اچھے سے اور چپ چپا ہو جائے گا اب اس میں یہ سٹیج پہ ڈالیں گے تو آپ کی گریوی اچھے تھک بھی ہوتی ہے اور ایک ریج بھی بنتی ہے اس کو ریچنس بھی دیتا ہے ٹیکچر اچھا آتا ہے اس کا تو اب ڈالیں پہلے مت ڈالیں پیاس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ ڈال دیتے ہیں لیکن نہیں ڈالنا ہے ہمیں تو دیکھیں دو مینٹ تین مینٹ کے بعد ہم نے یہ ڈال دیا ہے اسے اچھے سے چلائیں گے اور اسے چلاتے رہیے گا ورنہ یہ تلے میں چپک جائے گا تو اب اس سٹیج پہ ہم اس میں فلیم کو تھوڑا سلو کر لیتے ہیں تو اتنا فلیور فل بند کر رڑی ہو رہا ہے یہ اور اتنا سوفٹ چکن بھی بنا ہے تو دو مینٹ کے بعد میں اسے سلو فلیم پر ہی چک کر رہی ہوں تو دیکھیں کہیں سے بھی یہ تلے کو نہیں لگا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دوسرے انگریڈینٹس اتنا اچھا لگ رہا تھا پراتھوں کے ساتھ میں تو پچھئے ہی مت اب اس میں جائے گا ایک کپ بھر کے ہم نے فریش کریم لیا ہے ملائے کے ساتھ دیکھیں یہ فریش کریم اور ملائے دو مکس کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ یہ جاپنا ڈش ہے چکن کی جاپنا تو ہم اس میں اچھے سے انگریڈینٹس ہی ڈالیں گے اب اس میں آئے ہیں ہرے مسالے کی باری اور ہری میچوں کی باری تو اب اس میں ڈال کر اسے بھی ہم اچھا سا چلا لیں گے تاکہ اس کا بھی فلیور اس میں آ جائے اور ایک اچھی یونک ڈش بن کر ریڈی ہو رہی ہے دیکھئے چکن جاپنا یہ ڈالنے سے بہت خوشنوما بھی لگتا ہے اور ایک دم فلیور فل اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہائی لیول پہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بنائیے گائز اب اسے ہم ہلکی آنچ پہ دم دے دیں گے اور اسے ہم دو سے تین میرے دم دینے کے بعد اسے ہم بند کر دیں گے تو دیکھئے ہمارا چکن جاپنا ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے ہم اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر اس کا جو رنگ کتنی خوبصورت بن کر رڈی ہو چکی ہے گائز آپ ضرور ٹرائی کیجئے کتنا ہے یہ آسان بنانا اور اتنا فلیور فل آپ ایک بار نہیں بار بار بنائیں گے ایک بار کھائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے اور آپ کا پیٹ بھر جائے گا لیکن نیت نہیں بھرے گی اس طرح کی یہ ڈش ہے آپ ضرور آپ کے گھر پر یہ ٹرائی کیجئے گا اب اسے ہم سرپ کرتے ہیں اور میں نے اسے کچھ گانیشنگ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ہائی لیول ڈش ہے تو اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ہے تو دیکھئے گائز یہ ہمارا چکن جاپنا بن کر ریڈی ہو چکا ہے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو گائز کھائیے کھلائیے اپنے پریوار کو خوش رکھئے چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ اوکے گائز بائی موسیقی